بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے بیوی کی ناپسندیدہ حرکتوں کو برداشت کرنا اگر بیوی کسی خاوند کو تکلیف پہنچائے یا خاوند بیوی کو تکلیف پہنچائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر ملے گا آپ نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خاوند کو اس طرح عجر عطا فرماتے ہیں جیسے عدد عیوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اوپر صبر کرنے کا عجر عطا کیا تھا یعنی اگر وہ چرچڑے مزاج کی ہے زیادہ بولتی ہے زیادہ تنگ کرتی ہے تو خاوند کو بیوی کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنے پر اتنے عجر کا وعدہ فرما دیا اور اسی حدیث پاک میں آپ نے آگے فرمایا جو بیوی اپنے خاوند کے برے اخلاق کے اوپر صبر کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عجر عطا کرتا ہے اتنا آسیہ بنت مزاہم یعنی فراؤن کی بیوی کو عجر عطا کیا تھا چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو غور کرو تمہیں اس میں کتنی پسندیدہ باتیں بھی مل جائیں گی